تو ہم آپ کو بتا دیں کہ رنگ باج کا تیسرا آدھیا جلدی آپ کے سامنے ہونے والا ہے کیا ہوگا اس بارے میں زیادہ جانکاری کی ہے رنگ باج 3 کے سٹار کاسٹ وینید سنگھ اور اکانشا سنگھ سے پیم ٹی وی کی ٹیم نے خاص ایکسکلوسیب بات چیت کی آئیے سناتے ہیں آپ کو جی فائیف پہ رنگ باج 3 آ رہی ہے اس کے سٹار کاسٹ وینید سنگھ اور اکانشا سنگھ ہمارے ساتھ ہیں وینید جی ہمیں پہلی یہ بتائیں کہ مکہ باج کے بعد اب رنگ باج آ رہی ہے رنگ باج کے تیسرا دھیائے میں آپ اب انہیں کر رہے ہیں کیا آپ ایک سال لگا کے درسکوں سے رکھیں آپ نے ہم لوگوں نے ایمانداری سے کام کیا ہے کہانی اچھی لکھی گئی ہے بہت اچھے کلاکار ہیں ٹیم اچھی ہے تو محنت سے کام کرنے کے بعد یہ امید ہر کلاکار کرتا ہے کہ اسے درشک اپنا پیار دیں گے مجھے بھی وہی امیدیں اچھا اگر دیکھا جائے تو آپ اس میں ایک راز نہیں تھا بہو بالی کہ تو آپ ایک کردار نبھا رہے ہیں تو پچھلی بار آپ نے جو مکہ باز تھی اس میں آپ ایک اتھلیٹ کا کردار نبھا ہے تھے تو کتنا انتر ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کردار کو نبھا رہے میں آپ کو کیا دیکھتے ہیں اور کیا چیزوں کو بدلنے پڑے ہیں دونوں کردار بہت الگ ہیں مکہ باز میں وہ باکسر ہے ایک باکسر کا ٹیمپرمنٹ الگ ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے یہ کردار جو ہے حارن شاہ علی بیگ اس کا نام ہے جسے پیار سے لوگ صاحب بولتے ہیں یہ کردار کسی کی جی حضوری کر کے جینا نہیں چاہتا اس کی وجہ سے کلیشز ہوتے ہیں اور یہ دھیرے 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 آگے بڑھتا جاتا ہے بعد میں راجنیت کے دنیا میں قدم رکھتا ہے اور یہ بہت گرو کرتا ہے مطلب اپنے بھیتر بہت سارے بدلاؤ لے آتا ہے کسی کے لیے یہ ہیوان ہے کسی کے لیے مسیحہ ہے اس کے کئی سارے شیٹس ہیں جو آپ انتیس ساری کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا سوچل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ یہ صاحب الدین کے جندگی سے ایویلیٹ کبھ کے سپچو کو بنایا گیا ہے بلکہ ایک فکشن ہے اس پر آپ کیا کہیں گے یہ انسپائرڈ بائی ٹرو ایونٹس ہے لیکن یہ بائیو پک نہیں اچھا مہم کانچرم ہمیں یہ بتا ہے کہ آپ ساؤتھ رنڈین سے لے کر کئی OTT پلیٹ فارم پر دیکھ چکی ہیں اس بار آپ رنگبھاستوی میں ہیں تو آپ کی کیا پکس ہے دوسکوں سے یہی ہے اگر میں بولوں کہ OTT پر ہندی میں جو میں کام کر رہی ہوں یہ میرا پہلا کام ہے OTT پر ہندی کی بات کر رہی ہے تو بہت ساری امیدیں ہیں جتنا پیار سیزن ون سیزن ٹو کو دیا ہے ہم یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ اس سے دو گنا پیار ہم کو ملے گا اور جتنی مہنت سے ہم لوگوں نے یہ شو بنایا ہے وہ آپ کو دکھے گا ہمیں پوری امید ہے کہ آرڈین سے اس کو پسند آئے گا اچھو میں یہ بتایا کہ اس فلم کی سوٹ Uttar Pradesh کے لقنو میں بھی ہوئی ہے اب دیوے دیوے لقنو کو جو اپنیتا ہے ڈیریکٹر ہے وہ پسند ان کی پہلی بیوی ہے اس پر آپ کا ریکھتی ہیں کال ہوتا ہے پر جہاں تک آپ بات کریں تو لقنو میں ہمیں شوٹ کر کے بہت مزایا ہے ہمارا شوٹ جو ہے وہ اگدم سمودھ لی گیا کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور جب اس طرح کا پیار ملتا ہے جب اس طرح کا سپورٹ ملتا ہے تو ہمیں اور من کرتا ہے کہ یہاں پر آ کے اور کام کیا جائے تو اچھی بات ہے کہ لوگ لقنو میں شوٹ کرنا چاہتے ہیں اور لقنو نے اپنے دروازے کھلے رکھیں ہمارے لیے آخری سوال آپ دونوں سے اگر ایک میسیج دینا ہو درسگوں کو جلدی یہ ویلیز ہو جائے گی تو کیا آپ میسیج دیں گے آپ ہم لوگوں کے اس سیریز کو رنگباز ڈر کی راجنیتی کے تیسرے سیزن کو ضرور دیکھیں ہم لوگوں نے دل لگا کے کام کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ آپ کو انٹرٹین کر سکیں آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا اور آپ دیکھیں اور ہمیں بتائیں بھی شکریہ آم سے بات کن تو ہمارے ساتھ رنگباز کے سٹار کاشت اکانشاہ سنگھ اور وینیت سنگھ سے صاف طور پر کہنا ہے کہ اس پچر کو دیکھیں اور حالی میں گر دیکھیں تو یہ اتر پردیس میں سوٹ ہوئی ہے اتر پردیس کے جو مکھے منتری ہیں ان کے طور پر سے تمام فلموں کو لے کر برہتری کے کام کیا جا رہا ہوں سکر میں یہ اس پچر کے سوٹ کی گئی ہے کیم ایمین سبحم کے ساتھ ویبھان سوپرائم ٹی وی لکھنو فلال اتر پردیس کے